اب ہم تھوڑا سا اور فردر ڈیٹیل میں جاتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی یوزر جو وائی وان کی فائل وہ وائی ٹو کیوں نہیں ایسیس کر پا رہا تھا تو اب ہم اور تھوڑا سا ڈیپ میں جاتے ہیں کہ ہم نے انڈویجولی پرمیشن فائل اور ڈیکٹیز پر ڈسکس کر لیا ہے اب ہمیں پرمیشن کے بارے میں کافی نالج ہوگی ہے اب ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں کہ ہم نے جو فائل اور ڈیکٹی بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ کیا پرمیشن ہے کہ وائی وان یوزر کیا کر سکتا ہے جو ادر یوزر ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تو ہم اس کو تو ہم ڈیٹیل انفرمیشن اب دیکھنا چاہتے ہیں فائل اور ڈیکٹی کے بارے میں تو دھیان رکھنا کہ جب ہم ls-l کمانڈ چلاتے ہیں تو ہمیں یہ فائل اور ڈیکٹی کے بارے میں کافی ڈیٹیل انفرمیشن دے دیتا ہے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی پرمیشن چینج کر رہے ہیں چینج موڈ 700 اجتر ٹیسٹ تو اس سے کیا ہوگا ہماری original پرمیشن ہوتی ہیں وہ ہی ہم نے کر دی ہیں بعد میں ہم چینج موڈ کو کافی ڈیپ جائیں گے چینج موڈ 775 کرنے سے کیا ہوگا جو پہلی والی پرمیشن ہیں وہ read write execute ہو جائیں گے دوسری والی بھی read write execute ہو جائیں گے پھر یہ والی 5 سے کیا ہو جائے گا R اور X set ہو جائیں گے تو ہم بائی ڈیفارٹ جو ہماری original پرمیشن تھی وہ ہی ہم نے چینج کر دی ہیں چینج موڈ 775 سے پرپج فلی ہم نے کیا ہے اب ہم جب ls-file1 کریں گے تو ہمیں کیا کرے گا show detail information file1 کے بارے میں show کرے گا کونسی information show کرے گا دھیان سے یہ permissions کے بارے show کرے گا پھر ہمیں بتائے گا کہ link کیا ہے یہ سب سے important ہے کہ یہ file کس کو belong کرتی ہے why1 user کو belong کرتی ہے پھر یہ ایک اور ہوگا کہ کس group کو belong کرتی ہے وہ بتائے گا پھر ہمیں size بتائے گا پھر کب time تھا وہ بتائے گا پھر اس file یا ڈیکٹی کا نام پھر ہم ls-ld test کریں گے تو ہمیں کیا بتائے گا ڈیکٹی کے بارے میں information بتائے گا پہلا character تو کیا ہوگا d ہوگا ڈیکٹی کے معاملے میں file کے case میں کیا ہوگا hyphen ہوگا تو یہ ہمیں ڈیکٹی بردکارو میں بتائے گا پھر یہ permissions کے بارے میں ہوگیا یہ بتائے گا کہ کتنے لنک ہے again یہ ڈیکٹی کسی user کو belong کرتی ہے why1 کس group کو belong کرتی ہے why1 size کتنا ہے وہ شکر دے گا کب نہ آیا گیا وہ ہوگا ہے وہ file ڈیکٹی کا نام تو یہ ہمیں تھوڑا سی information مل جائے گی اب ہم exact دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی یہ اس field کو discuss کرنا چاہتے ہیں یہ والی اور یہ والی file کے اندر یہ والی field ہے اور ڈیکٹی کے اندر یہ والی field ہے تو ہم نے اس کو کیونکہ basically ہمارے پاس کتنے character ہیں یہ total 10 spaces ہیں پہلی space تو ہمیں clear ہے کہ hyphen mean file ڈیکٹی باقی یہ جو 9 spaces ہیں انہوں نے 3-3 کی 3 grouping کر دی ہیں اس case میں بھی 9 ہے 3 کی 3-3 grouping کر دی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو پہلا جو ہمارا ہے وہ کیا denote کرے گا پہلی جو position ہے وہ denote کرے گی hyphen ہے تو file ہے اگر d ہے تو وہ کیا ہے ڈیکٹی ہے mean پہلے والا جو آپ کو position وہ type of file بتاتی ہے کہ یہ file ہے کہ ڈیکٹی ہے یہاں پہ دھیانا رکھنا b بھی لکھا ہو سکتا ہے block type device ہے c بھی لکھا ہو سکتا ہے character type ہے s mean socket بھی ہو سکتا ہے پر mainly آپ کے پاس hyphen ہوگا جہاں d ہوگا hyphen mean file ہے d mean ڈیکٹی ہے دھیانا رکھنا یہ file کے بارے میں اب information ہے جو اگلی تین آپ کو position ہے وہ user کے بارے میں ہے اور user آپ کا کیا ہو گیا y1 ہو گیا y1 کو کیا permission ہے کہ وہ read بھی کر سکتا ہے write بھی کر سکتا ہے اس کا meaning کیا ہوگا جس user نے یہ file بنائی ہوئی ہے وہ اس کے اندر کیا کر پائے گا اس کو read بھی کر پائے گا write بھی کر پائے گا اگلی جو تین permissions ہوتی ہیں وہ group کی ہوتی ہیں اور group بھی ہمارے case میں کیا ہے وہ کہاں سے پتہ لگے گا یہ والی field یہ آپ کو user بتائے گی کہ کس user کو وہ belong کرتی ہے یہ بتائے گا کس group کو belong کرتی ہے تو پہلہ ہو گیا آپ کا type of file اگلی تین permissions user کی ہیں اس case میں ہمارے پاس y1 user ہے اس کو read write permission ہے اگلی تین permission group کو denote کرتی ہیں اس case میں ہمارا group بھی y1 ہے تو group کو بھی read write کی permissions ہے اگلی جو تین permissions ہیں وہ other کے لئے ہیں other میں weapon بھی آ گیا u1 بھی آ گیا u2 بھی ہو گیا y2 بھی ہو گیا y3 بھی ہو گیا تو ہم نے other کو specify کر دیا y2 تو بھئی یہاں پہ اب کیا ہے r permission ہے r mean kia y2 کیا کر سکتا ہے r کر سکتا ہے r mean read کر سکتا ہے تو بھئی یہی تو ہم چاہتے تھے پر بھئی پھر کیوں وہ read نہیں کر پایا کیونکہ ہم نے جب شروع میں permission کو شروع کیا تھا ہم نے دیکھا تھا جو file تھی ہماری اس کو y2 read نہیں کر پا رہا تھا پر جب ہم permission check کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا پتا لگ رہا ہے read permission ہے تو ہم اس کو solve کرنے کی کوشش کریں گے کیا issue کیا ہے بھی permission تو read ہے پھر جو other کے لیے پھر کیوں جو y2 user اس کو read نہیں کر پا رہا تھا کہاں problem ہے تو وہ بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اب پھر لے directory کا discuss کر لیں تو یہ directory میں ہمارے پاس پھر لی تین permissions user کی ہیں y1 read write execute mean user کیا کر سکتا ہے جب directory بنائے گا اس کے اندر وہ directory کے اندر بھی جا سکتا ہے directory کے content بھی دیکھ سکتا ہے اس کے اندر fileیں بھی بنا سکتا ہے بھئی ٹھیک بات ہے user نے بنائی ہے تو اس کو یہ permission ہوئی چاہیے group کے group بھی اس کو کس کو belong کرتا ہے y1 کو تو اس کو بھی کیا permission ہے rwx mean اگر y1 group کا کوئی اور بھی member ہوگا suppose کوئی abc user ہے وہ کوئی اس group کا member ہے وہ بھی کیا کر پائے گا اس میں سارے operation perform کر پائے گا بھٹ ہم اب other پہ concern ہیں other کو کیا دے رکھیں other میں y2 بھی آ گیا y3 بھی آ گیا weapon بھی آ گیا تو other کے case میں کیا ہو گیا r or x permission ہے اور r or x ہمیں پتا ہے اگر directory کے اندر ہو r or x permission تو کیا ہے کہ وہ person اس کے اندر جا بھی سکتا ہے اور content بھی list کر سکتا ہے تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے تو تھوڑ سا اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بھی کیا کیا چیز denote کرتی ہے تو پہلا character ہمارا کیا denote کرتا ہے file directory ہے hyphen mean file dm inductee character 2, 3 اور 4 2 اور 3, 4 کیا decide کریں گے آپ کی user permissions تو third column will decide this کہ user کونسا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ بھی یہ third column ہے یہ decide کرے گا یہ fourth column ہے تو اگر پھر واپس جائیں کہ بھی اس case میں second, third اور جو fourth ہے دوسری, تیسری اور چوتھی ہیں وہ user permission ہے user, کونسے user کو یہ belong کرتی ہیں کونسا column decide کرے گا third column وہ ہمارے case میں y1 ہے تو اس کا مانگ y1 user کو rw permission ہے file پہ اور rwx permission ہے جو directive ہے پھر آگے آپ کے پاس 5, 6, 7 5, 6, 7 permission وہ group permission ہے کونسا column decide کرے گا fourth column decide کرے گا ہمارے fourth column میں بھی ہمیشہ دھیان نہیں ہمیشہ دھیان رکھو کہ جوڑی نہیں ہے کہ اگر third column میں y1 union ہے تو fourth میں بھی y1 نہیں ہوگا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ نے ہمیشہ fourth column کو دھیان رکھنا ہے fourth column کونسا یہ بھلا یہ decide کرے گا کہ یہ file جہاں directive کس group کو belong کرتی ہے تو ہمارے case میں یہ file ہے y1 group کو belong کرتی ہے اس کو file پہ rw کی permission ہے اور directive ہے تو اگلی جو تین permissions ہیں 8, 9, 10 یہ others کے لئے ہو جاتی ہیں تو y1 user کو چھوڑ کے y1 کے لئے باقی سارے کیا ہوگے other ہوگے even root بھی other ہوگیا اس کے کیا منع ہے all باقی جو users ہیں including y2 کس کے اندر آ جاتے ہیں other کے آ جاتے ہیں تو ہم یہ تھوڑا سا ہم نے detail میں دیکھا ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو پہلے further problem سمجھنے کے لئے کہ read permission ہونے کے باوجود y2 کیوں نہیں read کروا رہا تھا اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے پر اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں کی جیسے ہم نے describe کیا ہے کیا ویسے یا permissions بگرہ یا نہیں موسیقی موسیقی